اولاد کی پانچ قسمیں ہیں یہ بیان سننے کے بعد میں اور آپ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم کون سی قسم میں سے ہیں سب سے پہلی اولاد کی قسم یہ ہے کہ ماں باپ جو کام کے ہیں اسے نہیں مانتے یہ نافرمان اولاد ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے نافرمانی کی تین سزائیں یاد رکھیں سب سے پہلی سزا ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر عبادت کرتے رہیں نہ ان کے فرض قبول ہیں نہ ان کے نفل قبول ہیں یہ حدیث ہے نافرمانی کی دوسری سزا اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہے اللہ انہیں قیامت کے دن پاک نہ کرے گا نافرمانی کی تیسری سزا تین ایسے بدقسمت لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے ان میں سے ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اولاد کی دوسری قسم کون سی ہے میرے بھائی اور بہنوں ماں باپ جو بات کہیں اسے مانتے تو ہیں مگر دل کی خوشی سے نہیں مجبوری سے مانتے ہیں کہیں ماں باپ مارے نہ کہیں مجھے گھر سے نہ نکال دیں ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ سواب سے محروم نہ رہیں اولاد کی تیسری قسم کون سی ہے ماں باپ جو کام کہیں کرتے تو ہیں لیکن ساتھ دکھ بھی دیتے ہیں بات بات پر احسان جتلاتے ہیں میں نے فلاں موقع پر آپ کی بات نہیں مانی تھی میں نے فلاں موقع پر آپ کو پیسے نہیں دیئے تھے میں نے فلاں موقع پر آپ کا کہا نہیں ماننا تھا بات بات پر ماں باپ کو کام سناتے ہیں احسان جتلاتے ہیں یہ لوگ بات ماننے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اور بہنوں نیکی نہیں گناہ لیتے ہیں کیونکہ یہ ماں باپ کو احسان جتلاتے ہیں اولاد کی چوتھی قسم کونسی ہے جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور دل میں خوش بھی ہوتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا کہا مانا اور میں نے ان کا ایک حق کام کر کے تو ادا کیا اور خوش ہوتے ہیں ماں باپ کی حدمت کر کے یہ ہے وہ خوش نصیب اولاد جنہیں اللہ دیرو عجرو سواب سے نوازے گا سبحان اللہ اور اولاد کی پانچویں اور آخری قسم کونسی ہے والدین ابھی کہتے بھی نہیں کوئی بات ابھی والدین کی جو خوائش ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے باپ کو کیا پسند ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں کو کیا پسند ہے یہ ماں باپ کے کہنے سے پہلے ہی وہی کام کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کو پسند ہوتا ہے اور جس کام سے ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور ان کاموں کو کہنے سے پہلے ہی پورا کر دیتے ہیں یہ ہے میرے بایوں اور بہنوں خوش نصیب اولاد کی پانچویں قسم جو اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام حاصل کرنے والی ہے سبحان اللہ میرے بایوں اور بہنوں ہم دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ ان اولاد کی پانچ قسموں میں سے میں کونسی قسم میں آتا ہوں کہ میرا شمار خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ بد نصیبوں میں میرے بایوں اور بہنوں جن کے والدین زندہ ہیں اگر وہ نراض ہیں تو ابھی توبہ کر کے انہیں راضی کر لیں اور ان کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ ان کی گزاریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں پھر کل کو جو وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر جو ان کی تصویریں پکڑ کر چونگتے رہیں گے اور پھر ان کی قبروں پر بیٹھ کر روتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کاش میرے باں باپ زندہ ہوتے تو مجھے کرتا میرے بایوں اور بہنوں آج وہ زندہ ہیں ان کی حدمت کر کر اپنے آپ کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا جائے اللہ سے دعا ہے جن کے ماں باپ یہ انمول ہیرے زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی حدمت کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی تفیق اطاف فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین